اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ویورز انشاءاللہ ہم حدیث نمبر ٢٠١ دیکھیں گے جس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ثابت خدمی کی بات کہی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی آکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ رہیں نہ نہ رہیں یا آپ کے بعد جو ہے مجھے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ صحابی چاہ رہے تھے کہ انہیں کچھ ایسا معلوم ہو جائے کہ ان کی نالج جو ہے مکمل ہو جائے اور ان کو جو ہے پھر ضرورت نہیں پیش آئے اس بارے میں پوچھنے یا سوچنے یا سمجھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لیا اور اس پر ثابت خدم رہو ایک فریس بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لائن بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس لائن کے اندر جو ہے the entire Islam was included what did Prophet ﷺ say کہ اسلام قبول کرو یعنی اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے اوپر جم جاؤ تو اس کے اوپر جمنے کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے اس کے اوپر جمنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو ہر situation میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس کی رضا کو سامنے رکھنا ہے جب ہم ایسا کرنا چاہیں گے جب ایسا کرنے کی ہماری نیت ہوگی تو پھر ہم اپنی پوری زندگی میں بس یہی سوچتے رہیں گے کہ فلاں کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں is this allowed in Islam will this act of mine will please اللہ سبحانہ وتعالی یا ایسا تو نہیں کہ جو کام میں کرنے والی ہوں اس سے اللہ کو غزب اور غصہ آ جائے تو یہ جو ہے ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ کتنی پیاری بات ہے جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک پورا سمندر جو ہے اس میں گھونٹ میں سمو دیا ہے تو اسی طرح کی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس پر جم جاؤ اس پر جمنے کے لئے جو ہے آپ پچھلے انبیاء کے یا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو سامنے رکھی اگر آپ نے صیرت پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اللہ کے راہ میں لیکن انہوں نے کبھی بھی ایمان پر گیوپ نہیں کیا مشرقین نے کفار نے جو اس وقت عرب میں کافر تھے وہ کتنا ستاتے تھے مسلمانوں کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ننگا کر کے ان کے جسم پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر جو ہے ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا ریت پر لٹایا جاتا تھا ان کے جسم پر چھالے پڑتے تھے سکن جل جاتی تھی حضرت امار رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ان کی پوری فیملی کو شہید کر دیا گیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا تو عزیز ویورز یہاں پر اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ صرف ایمان لانا بڑی بات نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر ثابت خدمی سے جم جانا یعنی حالات کیسے بھی ہو پریشانیاں کوئی بھی ہو تکلیفیں کیسی بھی ہو ہمیں ایمان پر گیوپ نہیں کرنا ہے کہ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا یا کوئی آزمائش آئی اور فوراں ہماری زبان سے نعوذ باللہ برے باتیں نکلنے لگے نعوذ باللہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اوپر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملی تھی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تو یہ سب غلط اور کافرانہ باتیں ہیں یہ باتیں جو ہیں ایک مومن اور مسلمان بلکل نہیں کر سکتا ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہیں تو ہم صبر کریں اور سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کرے گا اللہ سے دعا کریں اپنے عامال کو دیکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا آپ کو پلنٹی آف اگزامپلز مل جائیں گے جہاں پر نبیوں کو اتنی تکلیفیں دی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کو کتنا ٹورچر کیا گیا کتنا ستایا گیا لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری تائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تائف میں اتنا مارا بچوں نے اتنے پتھر پھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پورے ان کی جو جوتیاں تھی خون سے بھر گئیں تھی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدوہ تک نہیں دی اور جو ہے ان کے اوپر ہمیشہ دعا اور سلامتی بھیجی تو ہمارے لئے بھی یہی لیسن ہے یہاں پر کہ اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں ثابت خدمی دکھانی ہے ہمیں اس پر جم کر دکھانا ہے ہمارے زندگی میں چھوٹی سی پرابلم آتی ہے ہم سب چھوڑ کر بیٹھتے ہیں جہاں کئی موقع آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں ہمیں دیکھئے کہ ہم جو ہے نوز بللہ سود کا کاروبار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں منافع زیادہ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سود اللہ کو کتنا غصہ دلاتا ہے انٹرسٹ حرام ہے اسلام کے اندر ہم زنا کا کام کرتے ہیں یعنی کہ گندہ دیکھنا گندہ بولنا گندہ سننا یا گندی کوئی بھی چیز کرنا یا اس میں ملوث ہونا یا ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر کچھ بھی ایسا کرنا یہ بھی کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے ہم نے پچھلی حدیث میں حیاء کے بارے میں پڑا تھا لیکن دیکھیں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے اسلام کا جو ہے یہ ایک حصہ نہیں ہے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ پھوڑتا ہے تو یہاں پر جو ہے اسی بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد جو ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں کیا ہم ان معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی خوشی کو سامنے رکھتے ہیں اپنے منافع کو اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اور اس پر ثابت خدم رہو یعنی اس کے اوپر جم جاؤ اس پر کبھی کی وپ نہیں کرو تو اس حدیث کی بک میں عربعین نواوی میں اگر ہم دیکھیں گے تو کئی سارے صحابیوں کا اگزامپل دیا گیا ہے جہاں پر ان کو جو ہے اس طرح سے قتل کیا گیا اس طرح سے شہید کیا گیا کہ لوگ جو ہے حقے بکے رہ گئے لیکن انہوں نے ایمان پر گیوپ نہیں کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ فیرون جو تھا اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے آرے سے میں تمہیں آدھا آدھا کر دوں گا تمہارے ہاتھ پیر کو مختلف سمتوں میں کار دوں گا لیکن اس کے باوجود جو ہے ان جادوگروں نے ایمان نہیں چھوڑا تو ایسے کئی اگزامپل سے پیاری سسٹرز جہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا سمجھ آ جائے گا کہ اسلام سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی نیامت نہیں تھی لیکن ہمارا کیا حال ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم چھوٹی سی بات کے لیے چھوٹی سے فائدے کے لیے چھوٹی سے worldly pleasure کے لیے materialistic things کے لیے ہم جو ہے اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اور اپنے ایمان پر give up کر دیتے ہیں تو بس یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو اور ہمیں دین کی باتیں جو ہے کسی سے پوچھنا نہ پڑے یا پھر جو ہے ہمیں دین سمجھ میں آ جائے completely یا ہم ایسا کچھ پا لیں جس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی چیز کو سمجھنے کی گنجائش نہ رہے تو وہ جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر ثابت خدمی دکھائے اللہ کے ایمان جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو جذبہ ہمارے دلوں میں آتا ہے اس پر کبھی give up نہ کریں معمولی سی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیج دیں ہر حال میں استقامت دکھائے consistency دکھائے situations کتنی بھی difficult کیوں نہ ہو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ ہی کی طرف پلٹے ہم جو ہے کبھی کوئی کافرانہ مشرکانہ عمل نہ کریں I hope کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی please اس کو like کیجئے گا ویڈیو کو share کیجئے اور comment کیا کیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو کتنا سمجھا ہے اور آپ کیسا فیل کر رہی ہیں کیا سیکھ رہی ہیں please comment کیا کیجئے جزاک اللہ خیر میڈیو سسٹرز انشاءاللہ نیکس حدیث میں ملیں گے